موسیقی ایامِ ازا ماہِ محرم کی یہ چاند رات کی پہلی مجریز ایامِ ازا ہمیں کیسے مرانا چاہیے ایامِ ازا ہے کیا پہلے ہم کو یہ سبجھنا چاہیے ایامِ ازا ہے کیا ایامِ ازا وہ اس گم کا نام ہے جو ہمارے راب کے رسول حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے کربو بلا میں اپنا بھرا گھر قربان کر دیا کون سا دین کئیسا وعدہ بچپنے میں وعدہ کیا تھا اپنے نانا سے رسول خدا نے پوچھا اے میرے بیٹے حسین جب میرے دین کا سینہ کمزور ہوگا اس وقت میں تم کیا کروگے امامِ حسین نے بچپنے کے علم میں جواب دیا تھا اے میرے نانا اگر آپ کے دین کا سینہ کمزور ہوگا تو حسین اپنے کریل جوان علی اکبر کا سینہ کربان کر دے گا اے میرے نانا اگر آپ کے دین کے بازو کمزور پڑ جائیں گے حسین اپنے بھائی عباس کے بازو کربان کر دے گا اے میرے نانا اگر آپ کے دین کا گلہ کمزور پڑ دے گا تو حسین اپنے سروتن میں جدائی کر دے گا ہاں ازاداروں رسول خدا نے کیا فرمایا حسین امینی وہ انا امیل حسین اے لوگو اے امت مسلمہ تم یہ جان لو حسین محمد و آرمان ملک جان مدار ہو گیا مہم مورب کا یہ کیسا رہند ہے امام جب جعفر صادق علیہ السلام نے اس چاند کو دیکھا اور فرمایا اے میرے چانے والو یہ چاند وہ چاند ہے جس میں میرا جت عمجد کا بھڑا گھر قربان کر دیا گیا ہاں ازادارو کئی روایت رسول خدا کی ملتی ہے رسول خدا نے فرمایا حسین امینی و آنا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یہ حدیث کا فرمایا رسول خدا نے جب امام حسین دوش رسول پر سوار ہو کر بدوں کو توڑ رہے تھے تب رسول خدا نے عمجمہ کو مخاطب کر کے کہا اے لوگو پہچان لو یہ میرا نواسہ حسین ہے یہ مجھ سے ہے اور میں حسین سے ایک سلوار بیت محمد اللہ امہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام اعزا ہم آئے آپ کے قریب ایام اعزا شروع ہو چکا ہے حالات حاضرہ ایسی ہے کہ ہم کھل کے تو ازاداری نہیں کر سکتے ہیں لیکن ازادارو ہم گریہ ضرور کر سکتے ہیں کھل کے گریہ کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہمارے اوپر ہم گھروں میں بھی گریہ کر سکتے ہیں امام بارگاہ میں بھی گریہ کر سکتے ہیں دل کھول کے گریہ کریے گا ہاں اعزا دارو اس چاند کو جب جناب زینب نے دیکھا اور اس چاند کو دیکھنے کے بعد کہا اے چاند تو فلک میں پھر سے چھپ جا ارے یہ چاند تو کیا خبر لے آیا ارے یہ چاند ایسا چاند ہے کہ میرے بھائیہ کو کربلا میں شہید کر دیا گیا علی اکبر کو کربلا میں شہید کر دیا گیا عباز کو کربلا میں شہید کر دیا گیا اور نو محمد کو کربلا میں شہید کر دیا گیا جنابِ کاسن کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہاں عزادارو جب اس چان کو ہماری شہزادی نے دیکھا اور کربلا کا رکیا کا بھائی آپ کی پہن آپ کا فرضِ عزا بچھائے گی ہاں عزادارو یہ فرضِ عزا جنابِ زینب کی دین ہے جو ہمارے اور آپ کے تک پہنچی ہے یہ جو مجلسیں جنابِ زینب کی دین ہے جو ہمارے اور آپ کے تک پہنچی ہے ہاں عزادارو چھوٹا سا کافلہ جب امامِ حسین اٹھائیس رجب کو لے کے کربلا کے لیے روانہ ہوئے ہاں عزادارو دو محرم کو یہ کافلہ واردِ کربلا ہوا دو محرم کو یہ کافلہ واردِ کربلا ہوا ہاں عزادارو کربلا میں جب یہ کافلہ پہنچا امامِ حسین نے پورا واقعہ نہیں پڑنا مجھے امامِ حسین نے ایک سمین کو خریدی اور وہاں پہ جنابِ عباس نے اپنے ہاتھوں سے کھائمیں لگائیں ہاں عزادارو کیا دیکھا گیا کہ یزیدی فہوز بڑھتی آ رہی ہے اور کہتی ہے مولا حسین سے کہ عباس سے کہہ دو لشکر عباس سے کہہ دو کہ کھائمیں کو ہٹا دے ہاں عزادارو اتنا سننا تھا امامِ حسین کھائمیں میں پہنچے اور بی بی زینب سے کہتے ہیں شہزادی ہر موڑک میں نے عباس کو روکا ہے اور جب عباس نے مجھ سے پوچھا بھائی ہاں آپ مجھے کیوں روکتے آ رہے تو میں نے یہی کہا تھا عباس تم کربلا کے لیے ہو عباس تم کربلا کے لیے ہو اے شہزادی اب تو کربلا آ گئی عباس کو ہم کیسے روکے ہاں عزادارو اتنا کہنا تھا کہ امامِ حسین سے شہزادی سینب نے فرمایا اے میرے بھائیاں جا کے عباس سے کہہ دو شہزادی سینب نے بلانا ہے امامِ حسین کھائمیں سے باہر نکلیں اور جنابِ عباس سے کہا عباس تمہیں سینب نے یاد دیا اتنا سننا تھا میرے گازی نے ایک خط کو کھچا اور لئین کی طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گا جب تک میں خیمے سے باہر نہ آ جاؤں تم اس خط کو پار نہ کرنا اتنا کہنا تھا جنابِ عباس خیمے میں گئے اور جنابِ سینب کے سامنے اپنے سروں کو دھکایا کار سہزادی حکمے کرئے جنابِ زینب نے کہا بھائی یا خیمے کو ہٹا لو اتنا سننا تھا اب باز خیمے سے باہر نکلے گریہ کرتے جاتے ہیں خیمے اکھارتے جاتے ہیں گریہ کرتے جاتے ہیں خیمے اکھارتے ہیں اِنَّا لِلَّا